ہیلو گائز گوڈ مورننگ اچھا گائز یہ آج میں نے اپنے باکس کے انترس جو میرے چکس ہیں وہ دیکھیں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں یہ میرے چکس الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کو یہ ڈیٹ بھی آپ کے سامنے منچن ہے ایک ہے یہ جب ایک لے ہوئے تھے ایک لے ہونے کے بعد جو میرے چکس آئے ہیں وہ دیکھیں اس کی ڈیٹ یہ ہے جب ایک میں سے انڈا نکلایا اور انڈے میں سے جب چک نکلایا تو گائز آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ان کے چکس ہیں میرے اس پیئر کے ٹھیک ہے ان کو میں نے ذرا پارٹیشن میں ادھر سائے ٹھیک ہے یہ پیئر آئی ہے پھر ان کو ٹینشن ہوتی ہے یہ پارٹیشن لگائی ہے ذرا آپ کی ویڈیو کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ ان کے چکس کی ویڈیو شیئر کروں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ یہ اس پیئر کے بیبیز ہیں تو ابھی میں اس چکس کے بیبیز کی آپ کے سامنے فوڈ ریڈی کرتا ہوں ہوں کیونکہ ان کے لئے سپیشل فوڈ مجھے بنانی پڑتی ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ۔ ان کے لئے سپیشل فوڈ بنانی پڑتی ہے تو اس پیئر کے لئے یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ تین چکس آپ کے سامنے ہیں کہ آگئے ہیں اور ماشا اللہ ہیلتئی ہیں تو میں ان کی فوڈ ریڈی کر کے آپ کے ساتھ اس پیر کی فوڈ سپیشل سپیشل ریڈی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان بچوں کی جو فوڈ ہے وہ اور قسم کی ہوتی ہے باقی جو میرے پاس لف برڈز ہیں ان کی فوڈ اور قسم کی ہوتی ہے ان کا سپیشل خیال اکنا پڑتا ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو فوڈ وغیرہ ہر چیز وغیرہ پروائیڈ کرنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی پارٹیشن نکالی ہے ان کو ٹینشن ہونے لگ پڑی ہے تو غیرز ابھی میں ان کی فوڈ میں آتا ہوں سوفٹ فوڈ کیونکہ یہ میرا انتظار کرنے ہوتے ہیں آپ سے پہلے ہی کہا تھا تو یہ پوڈ بنانے کے بعد پھر مزید آپ کو چیزیں کچھ بتانی ہے آج بہت ضروری چکس کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی چکس کی شیئر بھی کیسے کرنی ہے ان کو فوڈ میں کیا کیا دینا ہے اور دوسرے لف بڑڈ جو آپ کے جن کے چکس نہیں ہے ان کو فوڈ میں کیا دینا ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں دیکھیں گائز ان کی فوڈ سرف کرنے کے پہلے میں ان کی میں سب سے پہلے ان کی ہمیشہ ان کی جو فوڈ پورس ہیں وہ واش کرتا ہوں اسی طرح سے پھر میں ان کو واش کرنے کے بعد ان کی فوڈ کو اس میں کو بھوڈ سرف کرتا اور آپ سے ہمیشہ شیئر کرتا ہوں تو یہ کی سانوی ہے کہ ان کی فوڈ میں سپر روز میں ہے گا ہوگا تو ان کو فوڈ آپ کے سرے دیں گے تو آپ کے جو فوڈ ہوں وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوسکتا کہ ان کو فوڈ مسا ہے جیسے تجاری چیزیں آپ نے ہے سیف کرنی ہے کیونکہ آپ ساری چیزوں سے آپ نے بچے ہیں اپنے فوڈ کو بچانے آنے ہیں خود بھی بچنا ہوں خود بھی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو نزلیہ بچوں کو ہم ان کے لئے کھانا کھانے ہیں تو وہ اپنے بٹن بھی باوش کر لیں اسی طرح آپ اپنے بورٹ کی پورٹ جو اپنے بڑٹ کی پورٹ جو کھانے بیٹو کھانے بیٹو کھانے کی پورٹ باوش کر لیں اسی طرح یہ جہا ہے کہ کھانے بڑٹ ہیں ہم ان وہ سج من رہیں گے اور آپ ساکھ رہیں گے ٹھیک ہے جی کسٹائنی یہ کویسٹ ہے کہ ان کی جو پورٹس ہیں وہ کی طرح سے آپ واش کرلیں اور پھر اُس میں آپ کو پورٹس سرک کریں اچھا تو گائز پورٹس میں نے ان کی واش کرلی ہے ٹھیک ہے واش کرنے کے بعد میں نے یہ ان کی فورٹ ریڈی کرنے لگا تھا تو یہ سپیشر فورٹ آپ کو لکھانے کا مقصد ہے کہ جن چکس کے جو چکس ہیں ان کو ہم نے کون سی فورٹ دینی ہے اور جو برڈ جن کے چکس نہیں ہیں ان کی فوڈ ان کو کونسی دینی ہے تو ایک اور چیز تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنے تھی وہ یہ ہے کہ دیکھیں جن پیرز یا جن کے چکس آئے ہیں تو وہ جو بیبیز ہیں ان کو ویٹامین ڈی کی کمی ہو سکتی ہے تو اس فوڈ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے میرا جو خیال تو میں پھر مارکٹ سے جو ہم لوگ اپنے بیبیز کو ویٹامین ڈی وغیرہ کسی رب یا کیپسول وغیرہ جو بھی ہم اپنے بیبیز کو دیتے ہیں ویٹامین ڈی جو ہڈیوں کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے میں سیرپ لے کے آئے تھا جو کہ میں نے یہ اس میں ایک مصدار آپ کو بتائی ہوئی ہے ایڈ کی ہے ہاف لیٹر بوتل میں ایک کیپ کا سیرپ کا نا تو یہ میں اپنے وہ چکس والے برڈز کی پورٹ میں یہ وارٹر ایڈ کروں گا جس سے میرے جو برڈز کے چکس ہیں نا ان کو ویٹامین ڈی کی کمی نہیں ہوگی کیونکہ ابھی وہ ان کی گروہت ہو رہی ہے تو ان کی گروہت کے لئے میں ہر چیز ان کو پروائیڈ کرنی چاہیے ٹھیک ہے ان کے پیرنٹس کو بھی ویکنس نہ ہو ٹھیک ہے یہ ویٹامین ڈی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اس وارٹر میں تو اب میں دوسرے برڈز کے لئے جن کے چکس نہیں ہوئے جن کے لئے جن کو اور مزید کیلشیوم کیلوریز ویٹامینز وغیرہ کے زور تھا ان کے لئے میں نے ایک چیز اور ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم کیلشیوم وغیرہ کی گولیز وغیرہ استعمال کرتے ہیں سی اے پلس وغیرہ کی گولی وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس میں کافی سارے کیلشیومز ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک میں نے چیز اپنے جن نے چکس دیئے ان پر کیا تھا وہ بھی ان کو وارٹر وغیرہ پانی وغیرہ میں ان کو دیتا رہتا ہوں تریقہ کار وہی ہے میں اس کے لئے دیکھیں یہ کیلشیوم والا پانی ہے ٹھیک ہے جس میں وہ ایڈ کیا یہ دیکھیں یہ کیلشیوم والا پانی ہے تو یہ ان پرس کے لئے ہے جو آپ کے ابھی جن کے چکس نہیں ہے وہ کیلشیوم والا آپ نورمل پانی لیں جن کے چکس آگئے ہیں ان کو آپ فورڈ ڈیفرنٹ طریقے سے دیں یہ بھی میں بناوں گا تو چکس والوں کی فورڈ ڈیفرنٹ طریقے سے نکالوں گا جو کہ اس بوکس میں ہے ان کے لئے فوڈ سیپلٹ ہوگی اور باقی چکس جن کے نہیں ان کے لئے فوڈ سیپلٹ ہوگی ٹھیک ہے جی یہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں گائز ایک چیز تو میں نے آپ سے شیئر نہیں کی وہ یہ ہے کہ میں اپنے برڈز کے لئے یہ جو سوٹ فوڈ ہے نا اس کو جب دو دن بھی گو دیتا ہوں تو اس کے بعد میں اپنے برڈز کو اس میں اچھی طرح سے اس کو میش کر لیتا ہوں بہت سارے طریقے ہیں میش کرنے کے لیکن اس طرح کے میش کا ایک اپنا طریقہ ہے بھاری سا دانا سا بھی رہ جاتا ہے بلکل ہی پاورڈر شیئر وقت تیار نہیں کرتا تو یہ میں اس میں مکس کر کے پھر آپ کو شیئر کرتا ہوں اچھا تو گائز یہ برڈز کی فوڈ ڈی ہو گیا سوٹ فوڈ اس میں ایگ ہے بسکٹ کا میں بسکٹ میش کیا ہے ایگ ہے اور بریڈ ہے یہ سوٹ فوڈ جو میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے میش کی تھی جس طریقے سے تو جن پیرز کے چکس ساہے میں ہیں یہ تھوڑی سی سوٹ فوڈ آپ نے یہ والی ایچ بریڈ اور بسکٹ یہ آپ نے ان کے پورٹ میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہ چکس والے پیر کو صرف یہی چیز دینی ہے ٹھیک ہے باقی جو آپ کے بعد پیرز ہیں ان کو آپ یہ پوری میں مکس اپ کروں گا تو بنا کے ان کو سرف کرتا ہوں یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس اپ کر لیں گے سارے دوسرے چکس کے لئے ٹھیک ہے جی یہ مکس اپ ہو جائیں گی فوڈ سارے یہ کیلشیم ساری فوڈ مکس اپ ہو جائیں گی آپ اپنے برڈز کو دیں جتنے بھی آپ کے برڈز ہیں لاؤ برڈز ہیں دوسرے برڈز بھی دیکھیں یہ ساری پروٹین ہے یہ پروٹین ہے اس میں ایک ہے بسکٹ ہے بریڈڈ ہے پھر یہ ساری دالیں ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ ساری پروٹین ہے اور آپ کے جو چکس ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو ان کی گروہ تو جب وہ ہوں گے تو آپ کو ان کی حیل سے پتہ جل جائے کہ آپ نے ان کو جو بیبیز کو آپ نے فوڈ دی ہے وہ کتنے اچھے ہیں کتنی صحت مندوں میں ہے ہلو اچھا تو گائز فوڈ میں نے ان کو سرف کر دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پیر کو کر دی ہے جن کے چیکس ہیں یہ میں نے فوڈ ان کو سرف کر دی ہے یہ دیکھیں اب جیسے یہ فوڈ استعمال کریں گے تو میں آپ سے وہ بھی ویڈیو شیئر کروں گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں گائز الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے برڈز اور اسے اپنے کیج میں وہ ساپ پول کھانے آگئے ہیں جو میں نے ان کو سرف کی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو گائز آپ نے برڈز کو آپ نے اچھی سے اچھی پول پروائیڈ کرنی ہے تو آپ کے جو برڈز ہیں وہ سنت مند بھی ہوں گے تندرست بھی ہوں گے اور ان کے چکس بھی ہوں گے جیسے آپ کے برڈز کی پول ہوں گے اچھا کھلائیں گے تو اچھے ان کے چکس آئیں گے تو اپنے برڈز کا خیال رکھیں ہمیشہ یہ دیکھیں یہ برڈز بھی آگیا ساپ پول کھانے کے چکس ہوئے میں ہیں یہ بھی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو میں نے بیٹامین ڈی کا وارٹر دی گیا ان کے چکس آئے میں ہیں اور یہ پیر ابھی لگ چکا ہے ان کے چکس آنے والے ایک آنے والے ہیں آپ سے میں نے وعدہ کیا ویڈیو شیئر کروں گا جیسے آپ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا میرے جب چکس آئیں گے یا میرے چکس کے ایک لے ہوں گے بیبیز ان کی میل فی میل کے جب ان کے ایک لے ہوں گے تو چکس جب ایک میں سے باہر آئیں گے تو ڈیٹ وائز میں آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو تو ہر قسم کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھا کریں پیج کو شیئر لائک سبسکرائب ضرور کیا کریں میرے جو میں جتنی بھی ویڈیوز بناتا ہوں اس میں میری ویڈیوز میں تھوڑا بلر بھی ہوتا ہوگا کیونکہ میں پاس جو موبائل ہے لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں آپ سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے اور جس سے مجھے موٹیویشن بھی ملتی رہتی ہے اچھا ہے ایک اور چیز اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتانی تھی جو کہ میری مس ہو جانی تھی ویڈیو میں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ روم کا ٹیمپریچر اور سردی آگئی ہے اور مطلب تھند آگئی ہے لاہور میں تو آگئی ہے پاکستان میں ہمارے یہاں پر ٹیمپریچر جو ہے راتوں کچھ اور ہوتا ہے صبح کچھ اور ہوتا ہے لیکن تھنڈ ہوتی ہے تو میں نے اپنے برڈ کی کیج میں یہ دیکھیں یہ میں نے پیکنگ کی ہے ایک سائٹ پہ گرمیوں میں یہ پیکنگ نہیں تھی تو اے کروسنگ کے لیے میں نے چھوڑی تھی اب یہ میں نے پیکنگ کر دیا جس سے آپ کے برڈ کو اندر اے نہیں جائے گی بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ میں نے پیکنگ کی ہے برڈ کی تو اس سے برڈ کو ٹھنڈی ہوا لگنے کی ایڈشن نہیں ہوتی ہے آپ کو تو یہ چیزوں کا بھی آپ نے ساسا کیا لکھنا ہے اپنے برڈ کو کور اپ کرنا ہے فول ٹھنڈ میں ٹھیک ہے یعنی کہ تیمپریچر کے حساب سے اگر اٹھارہ بیس سولہ سترہ رات کو ہو جاتا ہے تو یہ کور اپ ان کو کرنا بہت زیادہ ان کو چاہیے بیس بائیس چوبیس تیمپریچر چاہیے اور میں نے آپ کو میشہ سے یہی گائیڈ کیا ہے کہ میں بہت بڑا فینسیر نہیں ہوں مجھے ایک سال کا ایکسپیرینس ہے تو اس ایک سال کے ایکسپیرینس میں میں نے جو گین کیا ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں میں تو اپنا خیال رکھا کریں اور میری ویڈیوز کو واج کیا کریں کیونکہ میں نے جو پروبلمز فیس کی ہیں یہ سال وہ پروبلمز انشاءاللہ جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں فینسیر ان کو پروبلمز نہیں آئیں گی اور نہ ان کو کسی سپلیمنٹ وغیرہ کی ضرور تپڑے گی جلدی وہ میری ویڈیوز کے مطابق اپنے برڈ کو سوفٹ ووڈ اور لف برڈ جو مکس فیڈ ہے مکس سیڈ ہے وہ ان کو پروائیڈ کریں موزنگ میں ایبنگ میں تو آپ کے برڈ آپ کو اچھا جو ہے وہ آؤٹپوٹ دیں گے یہ دیکھیں میرے برڈ وہ شوک سے کھاتے بھی ہیں اور ان کی آؤٹپوٹ بھی اچھی ہے تو اپنا خیال رکھا کریں دعا میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں جب پھینکوں گا آپ سے ضرور شیئر کروں گا تو آپ کو بہت ساری پروبلمز انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیا کریں ویڈیوز میں پھینکتا رہتا ہوں میری ویڈیوز میں کوئی مسٹیک ہو کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو لگے کہ میری مزید بہتری ہو سکتی ہے تو آپ مجھے گرلین دیا کریں میں بھی کمنٹس پر آپ کے دیکھ ریڈ کر کے ان چیزوں کو بہتر کروں گا انشاءاللہ کیونکہ میرا دوسرا سال ہے تو مجھے تو بہت زیادہ سجربہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب 20 سالوں کا 10 سالوں کا تجربہ نہیں ہے مگر الحمدللہ یہ میرے چکس جب ایگ لے کریں گے یا اور مزید ایگ آئیں گے تو اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے موٹیویشن ملتی ہے کہ یار میں جو اپنے برڈز پر میند کر رہا ہوں بہت اچھی کر رہا ہوں اور مجھے الحمدللہ اللہ پاک اسی طرح جس طرح میں ان سے بیار کرتا ہوں یہ بھی مجھ سے بیار کرتے ہیں میں انتظار کرتے ہیں فوڈ کے ٹائم اور اپنے شید کو آپ اچھی طرح فل سردی میں کور لازمی کری کیجئے گا تو ان کا ٹیمپریچر میٹر کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا ویک پر چیز کریں ٹیجیٹل ٹیمپریچر میٹر روم میں لگائیں آپ کو پتا چلیں کہ آپ کے برڈ جو ہیں کس ٹیمپریچر پہ رہنا چاہتے ہیں اور کس ٹیمپریچر پہ وہ رہتے ہیں آپ خوش رہتے ہیں بریڈنگ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ٹیمپریچر میٹر آپ کو بہت ہلپ آؤٹ کرتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ میرا برڈ کتنے شوک سے کھا رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بنائی ہے ٹھیک ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں پیج کو شیئر لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں اور مسٹیک کرنے سے پہلے آپ ویڈیوز دیکھ لیں وہ مسٹیک کرنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے آپ کو پتا ہے میرے جو ورڈز تھے وہ جو کنگ فیشر میل فی میل تھے وہ پچھلے سال کہ میں نے ان کو کتنے پیار سے رکھا ہوا تھا اور اس سال کیٹ اٹیک کی وجہ سے فی میل جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئی میں نے کوشش بھی کی اس کو ٹھیک کرنے کے لیکن وہ میڈیسن مغیرہ سے مگر وہ نہیں میرا ساتھ چھوڑ گئی تو ایک سال آپ دو دن میں کسی انسان یا جانور کسی کے ساتھ بھی ریال تو پیاس ہو جاتا ہے تو آپ میں کیا بتاؤ کہ وہ میل بھی میرا سوسائیٹ کر گیا میل نے کچھ نہیں کھا فی میل کی ٹینشن میں تو اسی طرح آپ اپنے برڈ کا خیال رکھیں اس طرح برڈ اپنے آپ کا اور اپنے دوسرے برڈ کا خیال رکھتے ایک دوسرے کا دیکھیں نا کسی کے ساتھ لڑتے چگڑتے نہیں گئی ایک سیکنس میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا خیال رکھیں یہ سوف فوڈ میں کے چکس والے پیر کو بہت ضرورت ہوتی ہے کیلشیم کی تو وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر دیا تو اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ